بھئی آج جمعہ کا دن ہے میں اوورسیز پاکستانیوں کو ایک تو داد دوں گا ہم اب عمر کے اس حصے میں آگے ہیں یہ جو 36 سال کی عمر ہوتی ہے جب آپ فارٹیز کے گریب جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بڑی ضرورت فیل ہوتی ہے پارٹنر کی تو ڈسکس ڈیلی روٹین چیزیں میں صبح آٹھ بجے کا نکلا گھر بارہ ایک بجے جاتا ہوں اور جب تک میں بچے نہ دیکھ لوں بیگم سے نہ مل لوں بات نہ کر لوں کوئی نہ کوئی ایشوز ہوتے ہی ہیں کبھی جاپ پلیس کے کبھی ورک پلیس کے کبھی اپنے کام کے کبھی ویسے کوئی سٹریس لائف کا سٹریس کوئی نہ کوئی سٹریس ہوتا ہے اب اس ایج میں تو اتنے سٹریسز شروع ہوئی جاتے ہیں جب بزرگی نازل ہونے لگے میرے پہ تو خیر 20-22 سال کی عمر میں ہی ہوگی تھی اب وہ اپیرنٹ بھی ہونے لگ گئی ہے تو آپ کو حمد کو سلام ہے آپ کی حمد کو اوورسیز پاکستانیوں کہ یار آپ تین تین سال چار چار سال پانچ پانچ سال بیوی بچوں سے دور رہتے ہو ملتے نہیں ہو پتہ نہیں آپ اپنی سائیکلوجیکل منٹل ہیلتھ کو کیسے مینج کرتے ہو اور یہی آپ کے وہ پرابلمز ہوتے ہیں جو میں سوشل میڈیا پہ بتاتا رہتا ہوں تو دس ویڈیو آن جماعت ڈیڈیکیٹی ٹو آل اوورسیز پاکستانی کہ بھائی ہم تو ایک دن بھی اپنے بیگم بچے نہ دیکھیں تو میں تو نہ سو سکوں میں نے دو دھائی سال گمبٹ میں کٹے ہیں اور مجھے پتہ ہے دھائی سال بعد بیوی بچوں سے دور رہنے کے میری منٹل ہیلتھ کیا ہوگی تھی جبکہ میں ہر دو تین مہینے بعد اسلام آباد جاتا تھا جب وہ ٹریننگ کر رہی تھی ڈاکٹر نازش لیڈیولوجی میں تو اب تو وہ سٹیج آ گئی ہے کہ اب تو ایک دو دن بھی گزارنا میں ابھی یورپ ہو کے آیا ہوں تو چار پانچ دن بعد آئی وز لائک کہ بھائی مجھے اس ٹائم رومانیہ کا یہ پریزیڈنٹ بھی لگا دیں تب بھی میں نے جانا ہے واپس تو آپ لوگ وہاں مزدوری کرتے ہو خود کھانا بناتے ہو ٹف روٹین میں رہتے ہو چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ رہتے ہو کھانے خود مینج کرتے ہو پھر جوب کا سٹریس پھر ایون تین تین چار چار سال میں کتنے پیارے گھروں سے چلے جاتے ہیں ان کا سارا آپ ویڈیو کالز پہ دیکھتے ہو بچوں کا لمس محسوس نہیں کر سکتے تو آپ لوگوں کی لٹرلی حمد کو سلام ہے اور میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ پلیز یہاں جابز کریئٹ ہوں یہاں لوگوں کو روزگار ملے پردیس ہی کوئی نہ ہو